کسی حدیث یا قرآن میں کون سا انسان کتنی گہرائی تک جا سکتا ہے یہاں سے متوجہ ہو جائیں کون انسان قرآن میں یا حدیث میں یا کسی اہم کلام میں کتنی گہرائی تک جا سکتا ہے ایک اس حدیث کا سادہ سے ترجمہ یہ ایک افطار کے وقت لذت میں یہ نہیں کہ ایک افطار کھاتے وقت حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ افطار کھاتے وقت جو ہے کھانے میں لذت ہے یہ حدیث میں لفظ نہیں فقط اندل افطار افطار کے وقت تو ایک ہم جیسا انسان تو اس سے ہی فائدہ اٹھائے گا شربت پی رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کھچوریاں کھا رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن ایک آیت اللہ جوادی عاملی جیسا انسان اس حدیث سے کیا فائدہ اٹھائے گا یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ اندل افطار اس کو یہ لذت محسوس ہوتی پرور دکھا رہا میں بڑھا صحیح لیکن تو نے مجھے مریض نہیں کیا میں نے روزہ پورا کر لیا پرور دکھا رہا تو نے مجھے سفر میں نہیں ڈالا میں نے روزہ پورا کر لیا پرور دکھا رہا تو نے مجھے ایسی مشکل میں نہیں ڈالا جس کی وجہ سے میں روزہ نہ رہ پاؤں تو آج میرا ایک روزہ اور مکمل ہوا اس روزہ کے مکمل ہونے کی خوشی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والے وہ لذت منع نہیں ہے اگر کوئی افطار کی لذت ہی کو فرحس سمجھتا ہے تو منع نہیں کیا گیا لفظیں ہی ایسی رکھی گئی ہیں کہ دیکھیں کون انسان کتنا فائدہ اڑاتا ہے کون سی لذت کو زیادہ محسوس کرتا ہے کون انسان فقط افطار کی لذت کو محسوس کرتا ہے کون سا انسان درس کی لذت کو محسوس کرتا ہے کون سا انسان قرآن کی آیتوں کی لذت کو محسوس کرتا ہے کون سا انسان قرآن کی کتنی گہرائی میں جا کر لذت محسوس کرتا ہے کچھ لوگ ہیں جو افطار سے کچھ اور سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو افطار سے کچھ اور سمجھتے ہیں فرق ہو گیا نا ہم جیسے لوگ افطار سے کچھ اور سمجھتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی افطار سے افطار کی لذت اور افطار کی فرحث سے کچھ اور سمجھتے ہیں پروردگارہ یہ ایک اور روزہ مکمل ہوا سبحان اللہ کتنی لذت کی بات ہے کہ ایک اور روزہ ہو گیا کچھ لوگ ہیں جو سہر سے کچھ اور سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سہر سے کچھ اور سمجھتے ہیں کیا سہری سے بتا چکا ہوں پہلے بھول تو نہیں گئے نا دو سال کا وقفہ بھی ہو گیا پتہ نہیں کب بتایا تھا سہری دو ہوتی ہے ہم لوگ تو صرف ایک ہی چیز سمجھتے ہیں سہری کیا کہ اٹھ کے جلدی جلدی کھاؤ اور بچے اتنی ماں باپ کو کہتے ہیں دیکھو جب پانچ منٹ رہ جائے گا تو مجھے جگانا اور پانچ منٹ کے اندر کھا کے پھر ایک دو منٹ سو لیتے ہیں کہ ابھی نماز میں دو منٹ واقعی ہے آپ کے ایسے بچے نہیں ہیں اگر نہیں ہو تو اچھی بات ہے تو وہ سہری کو سوریہ ہی سمجھتے ہیں کسی طرح کچھ کھا لیا جائے لیکن کچھ لوگ سہری کو کچھ اور بھی سمجھتے ہیں کہ چلو اٹھے ہیں تو دو خجور بھی کھا لیں اٹھے ہیں تو چندکمہ کچھ اور بھی کھا لیں لیکن سہری کچھ اور بھی ہے سہر کے وقت میں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہر کے وقت میں استغفار کرنے والے سہر کے وقت میں اپنے پروردگار سے رابطہ کرنے والے سہر کے وقت میں جب دل زیادہ آمادہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو اس رابطے کو مضبوط کرنے والے اس رابطے کی لذت کو محسوس کرنے والے کھانے کی لذت سے زیادہ دوسری لذتیں محسوس کرنے والے تو یہ سارے فرق ہو جاتے ہیں موسیقی